یہاں بھی دیکھیں جو اینگل 3 اور 4 ہے ان کو پرابر مارک کر دیں اور اس کے بعد اب ہم کنسٹرکشن لکھنے ہیں کنسٹرکشن میں آپ نے بیسیکلی کیا ورکنگ کی ہے اے ڈی کے پیرلل ایک لائن رو کی ہے اور ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں کہ اے ڈی پیرلل ٹو ای بی اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پروڈیوز کیا ہے کس سائٹ کو پروڈیوز کیا ہے سی اے ڈو ای سی اے کو ای پوائنٹ تک آپ پروڈیوز کر دیں پروڈیوز کرنے کے بعد جو پوائنٹ ای آ رہا ہے پوائنٹ اف انٹرسیکشن ہے اب دیکھیں ان دونوں کنڈیشن سے ہمیں یہ کلیر ہے کہ اگر اے ڈی پیرلل ہے ای بی کی یہ آپ کو کنسٹرکشن میں مینشن ہے ایک انٹرسیکٹس اگر آپ فوکس کریں تو یہ جو ای سی لائن ہے وہ اس کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے اگر یہ لائن ان دونوں کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہے کہ میگرمنٹ اینگل ون اور فور یہ دونوں آپس میں ایکول ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو پہلے ورکنگ میں ہم کیا کرتے ہیں میگرمنٹ اینگل ون اور میگرمنٹ اینگل فور کو ایکول کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ اگین دیکھیں کہ اگر ہم فوکس کریں تو اے ڈی پیرلل ہے اے بی کے اگر وہ اے بی کے پیرلل ہے اب دیکھیں اگر یہ کنڈیشن ہولڈ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میگرمنٹ اینگل 2 اور میگرمنٹ اینگل 3 بھی ایکول ہیں کیونکہ اگر اس لائن پر فوکس کیا جائے یہ جو اے ڈی لائن ہے مطلب دس ون اگر اے بی لائن پر فوکس کیا جائے تو اے بی لائن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اینگل 3 اور 4 بھی ایکول ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے ریزن میں ہم یہ لکھیں گے یہ دونوں آلٹرنیٹ اینگل ہیں اور you can say that these are آلٹرنیٹ انٹیریر اینگل اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ بلکل سٹارٹ میں گیون تھا کہ میگرمنٹ اینگل 1 اور میگرمنٹ اینگل 2 آپس میں ایکول ہیں ٹھیک ہے اگر یہ دونوں اینگل آپس میں ایکول ہیں تو بسیکلی ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر ہم نے سٹپس فالو کی ہیں جیسے اس کو ہم مارک کر دیتے ہیں 1 اور اس ریزن کو ہم مارک کر دیتے ہیں 2 اگر 1 اور 2 پہ فوکس کیا جائے تو بسیکلی 1 اور 2 اینگل ایکول ہیں جو اینگل اینگل ایکول ہیں مطلب ان دونوں ایکولینس میں دیکھیں کوئی ایک سائیڈ ایکول آرہی ہے جب ایک سائیڈ ایکول ہو تو باقی دونوں سائیڈ کو ہم ایکول دیکھ سکتے ہیں تو اینگل 1 کی جگہ میئرمنٹ اینگل 4 اور اینگل 2 کی جگہ میئرمنٹ اینگل 3 اٹھا کے پوٹ کر دیتے ہیں اور یہاں ریزن میں منشن کر دیتے ہیں from 1 and 2 اور یہاں اباب ریزن میں ہمیں یہاں پہ given لکھنا ہوگا کیونکہ آپ نے اس اینگل اے کو بائسیکٹ کیا ہے آپ دیکھیں اینگل 4 اور 3 ایکول ہیں اگر اینگل کے دونوں ایکول ہیں سیمپل یہ جو سائیڈ پہ ٹرائنگل آرہی ہے جو میں نے یلو سے مارک کی ہوئی ہے آپ اس ٹرائنگل a e b پہ فوکس کریں اس ٹرائنگل a e b میں میئرمنٹ اینگل 4 اور میئرمنٹ اینگل 3 ایکول ہیں اور اس ریزن کو میں 3 نام دیکھیں یہاں ریفر کرتی ہوں کہ from 3 3 کے ریزن کو اگر ہم دیکھیں نا تو یہ condition ہوت کر رہی ہے اب اس ٹرائنگل میں دو اینگلز ایکول ہیں جو ان کے opposite sides ایکول ہوں گی ٹھیک ہے تو a b کس کے کونگرینٹ ہوگا basically a e کے کونگرینٹ ہوگا یا ایکول ہوگا آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں a b is equal to a e دور ہم سے کوئی سا بھی result لکھیں اگر آپ کے پاس یہ condition ہوت گار رہی ہے ٹھیک ہے تو basically ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں ریزن میں یہ لکھیں گے کہ if two sides یا if two angles of triangle are کونگرینٹ then then opposite sides are کونگرینٹ ٹھیک ہے یہ theorem کی statement basically ہم نے use کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس result کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ a b اور a e آپس میں ایکول ہیں اگر a b اور a e ایکول ہیں تو ہم اپنی آسانی کے لیے blue سے یہاں lines mark کر لیتے ہیں کہ یہ دو basically angles sides ایکول آ رہی ہیں ٹھیک ہے angle equal ہونے کی وجہ سے اب ہم مزید جو result ratio والا ہے وہ ہمیں prove کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہمیں یہاں سے idea ہے کہ اگر a b اور a e آپس میں ایکول ہے اس result کو ہم assets چھوڑ دیتے ہیں اور بلکہ start میں ہمیں given تھا a d is parallel to e b ٹھیک ہے اگر a d اور e b آپس میں parallel ہیں ٹھیک ہے تو ذرا focus کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم ان sides پہ دیکھیں اگر ہمارے پاس کوئی سی دو parallel lines ہوں ٹھیک ہے اور پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے ایک triangle complete ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر یہ دو lines parallel ہیں تو ذرا پہلا والا theorem جو ہم پہلے prove کر چکے ہیں کہ if we take the line parallel to one side of triangle then it will bisect other two sides proportionally ٹھیک ہے تو وہ باقی دونوں sides کو proportionally divide کرے گا اگر وہ باقی دونوں sides کو proportionally divide کرے گا یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو c a divided by a e ہے وہ کس equal ہوگا c d divided by d b کے use کریں reason we yada licked a d is parallel to e b or you can say that if a line parallel to one side of triangle intersecting the other two sides at two points then it divides them proportionally ٹھیک ہے آپ اس کی جگہ یہ statement بھی لکھ سکھتے ہیں اب دیکھیں a e is the part of construction تو آپ nے e point کو یہاں پہ eliminate کرنا تو basically آپ approve کر چکے ہیں a b اور a e آپ میں equal ہیں ٹھیک ہے اس statement میں c a by a e ki j a b replace کر دیں c d by db equal آرہ ٹھیک ہے ایک تو یہ result ہے اور اس کو اگر آپ ریسی protocol form میں لکھنا چاہیں ab by c a is بھی لگ سکتے ہیں سب method کریکٹ ہوں ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ سب سے پہلی working آپ نے یہ کرنی ہے given to prove construction لکھنا ہے construction آپ نے a d کے parallel line لینے ہے اور c a کو produce کرنا ہے جب آپ e reduce کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے theorem جو prove کر چکے ہیں already ان کے results کو implement کر کرنا ہے وائز it is prove کر